اسلام علیکم ناصرین میرا نام ڈاکٹر عدیل ہے اور امیدہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے ابھی تک جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ انڈیا چائنا تو ہے ہی لیکن اس میں کسی حد تک امریکہ کی اب انٹری ہونے لگی ہے اور حالات بڑے انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا پروپر انیلیسس کر کے دکھاؤں گا کہ امریکہ کے کیا بیانات آ رہے ہیں ان کا اوپر سے سرفیس میننگ کیا ہے اور ڈیپتھ میں ان کے میننگ کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے دیکھیں چائنا نے جو دولت بیگ اولڈی والا رستہ ہے وہاں پر اب چائنا اپنے قدم جمانے کے بارے میں سوچ رہا ہے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دولت بیگ اولڈی یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سیاچن کی طرف جاتا ہے انڈیا کا اور اگر چائنا یہاں پر آ جاتا ہے تو وہ یہاں سے انڈیا کی سپلائی لائن کارٹ دے گا اور انڈیا کو جو سامان کی ترسیل ہے جو سیاچن تک ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی اور آج کل آپ کو پتہ ہے ڈمپنگ سیزن ہے یہ جو سامان وغیرہ ہے یہ تمام جو بھی سامان ہوتا ہے کیروسین آئل اور جو کہ وہاں پہ انڈیا کے فوجی ہیں ان کے لیے جو بھی ضروریات ایشیاں ہوتی ہیں وہ وہاں پر پہنچانا ہوتا ہے وہ اسی راستے کے ثرو ہوتا ہے اگر چائنا یہاں پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ سامان کی ترسیل پروپر طور پر رک جائے گی اور اگر یہ سلسلہ کچھ عرصہ بھی اور چلا تو یہ بالکل ہی چائنا کے لیے بیبس انڈیا کے لیے بیبس ہو جائے گا انڈیا کیونکہ یہ جو سیزن ہے اسی میں ہی سامان کی ترسیل ہو سکتی ہے کیونکہ گلیشئر پنگل رہے ہوتے ہیں راستہ بنا ہوتے ہیں اور یہاں سے ایزیلی سامان جا سکتا ہے ایک تو یہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور دوسرے جو مذاکرات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا نے چار شرطیں ان کی مان لی تھی اور اس کے بعد جو ابھی مزید ڈیویلپمنٹ ہے وہ چائنا اپنی اپنا حصہ جو ہے وہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا 43,000 تک وہ مربع کلومیٹر تک وہ آ چکے گلوان ویلی میں اور ٹوٹل 90,000 مربع کلومیٹر جگہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ باقی کا حصہ بھی ہمارا ہے ابھی ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ طرف ہوئی ہے چائنا کے وزارت خارجہ کی طرف سے پہلی دفعہ بیان جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ اس حالات کا جو بھی کہ انڈین فوجی مارے گئے ہیں اور یہ جو تمام جتنی بھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ان حالات کا ذمہ دار صرف اور صرف انڈیا ہے کیونکہ انڈیا نے گلوان ویلی عبور کی تھی اور ہم نے اس کے جو جواب میں ریٹیلیئٹ کیا تھا اور وہاں پر ہم نے گلوان ویلی میں ہم آئے تھے اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے بی بی سی نے بی بی سی نے کچھ فوٹیج جاری کہی گئی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے تھے انہوں نے ایک فوٹیج ایک انیلیسز دیا ہے انہوں نے بائیس مئی کی فوٹیج ساتھ لگائی ہے اور اس کے بعد بائیس جون کی فوٹیج لگائی ہے بائیس جون کو گلوان ویلی میں بلکل ایک کہہ لیں کہ ایک ریگستان کی طرح کا اور یعنی کہ کوئی وہاں پر اتنے کیمپ شیمپ نہیں تھے اور بائیس جون کو چائنہ کے صاف کیمپ دکھائی دیئے ہیں وہ سیٹلائٹ پکچر تھے بیسکلی اور وہ بی بی سینی ریوٹر سے لی تھی تو یہ حالات ابھی تک وہاں پر پیدا ہو گئے ہیں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ نے کیا بیان جاری کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مائک پومپیو جو ہیں انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ان کی برسلز میں ایک ورچول کانفرنس ہوئی تھی تو جس میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ساؤت ایشیا میں جو بھی سیچوئیشن ڈیویلپ ہو رہی ہے ان سب کا حالات کا ذمہ دار چائنہ ہے اور چائنہ کی وجہ سے یہاں پہ خطے کو خطرہ ہے اور چائنہ اپنے جو قربو جوار کے ممالک ہیں بنگلہ دیش ہے فلیپین ہے انڈونیشیا ہے اور ویتنام ہے اور اس کے علاوے ایون کے سمندری حدود جو اس کو لگتی ہے ان سب میں چائنہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے اور چائنہ کی وجہ سے کھتے میں بہت زیادہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں ایک تو یہ بڑی ڈیویلپمنٹ تھی اچھا پھر ایک صحافی نے جب ان سے سوال کیا جو کہ جرمنی ہے جرمنی میں فوجیں ہیں ان کی جو امریکہ کی وہ فوجیں جو ہے ان کا بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم جرمنی میں جو امریکن فوج ہے اور ایون پوری یورپ میں ہم اپنی فوجیں کم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فوجیں ہم ساؤت ایشیا والی جانب منتقل کریں کیونکہ وہاں پر حالات کو حالات کافی پیچیدہ ہوتے جارہے ہیں اب دیکھیں یہ بیان کیوں مائک پومپیو کو دینا پڑا یہ بیان اس لیے دینا پڑا مائک پومپیو کو کیونکہ جو کہ وہاں پر انڈیا رشیہ گیا ہے اور انڈیا کی رشیہ سے بات چل رہی ہے وہاں پر انڈیا جو کہ اسلا وغیرہ اور جو کہ میزائل ڈیفنس سسٹم خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں تو تھوڑا سا امریکہ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ان کی مارکٹ اپ ڈاؤن ہو جائے گی اور دوسرا ایک ایل آئے ہے انڈیا تو انڈیا چونکہ وہاں پر اب ان کے شاید آپس میں ریلیشنشپ اتنے زیادہ وہ نہیں رہیں گے پہلے جیسے تو اس وجہ سے مائک پومپیو نے یہ بیان دیا اب بھی میں آپ کو یہ بات بالکل بتا دوں کہ امریکہ کسی بھی صورت میں چائنہ سے لڑنا نہیں چاہے گا کیونکہ دیکھیں انٹرنیشنلی دونوں سپر پاور چائنہ بھی ایک سپر پاور ہے امریکہ بھی سپر پاور ہے تو کسی بھی صورت میں ایسے حالات پیدا نہیں کیے جائیں گے کہ دونوں میں آپس میں لڑائی ہو اور آپ کو جان بولٹن کی کتاب تو آپ کو یادی ہے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی جان بولٹن نے کہا تھا کہ جو کہ ڈانلڈ ٹرامپ ہے وہ شی جن پنگ سے مدد مانگ رہے ہیں اگلے انتخابات میں اپنی کامیابی کے لیے تو ایسی صورت میں امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا آنا یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ بظاہر ایک بیانات جزد دیئے گئے ہیں صرف انڈیا کو خوش کرنے کے لیے اور آنے والے دنوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ امریکہ یہاں پر آئے گا امریکہ نے مائک پومپیو نے دو تین اور بیانات بھی دیئے ہیں انہوں نے چائنہ پر اٹیک کیا ہے انہوں نے کہا چائنہ کی جو ہواوے کمپنی ہے وہ چائنہ کی جو چائنیز کمیونیس پارٹی ہے ان کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی ہے اور ہواوے اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ فیر پلے نہیں کر رہی ہے اور ان کے ساتھ جناب ان کی جو ان کے جو ڈیٹا ہے جو ان کے کسٹمرز اس کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور اس طرح کی باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے آنے والی کمپنیز کمپیریٹیو لی بہتر ہے ہواوے سے تو اس طرح کی کچھ سیچویشنز ڈیویلپ ہوئی ہے اور یہ باتیں چل رہی ہیں اب دیکھیں بات یہ کہ چائنہ اور انڈیا تو آلریڈی یہاں پر آپس میں دستو گریبہ ہیں اور انڈیا کی فوج سے چند ان کے افسران کی طرف سے یہ ٹویٹ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ بیقت وقت ہم دونوں بورڈر پہ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ بھی ہم اپنی فوجوں کو انگیج کر سکتے ہیں اور لائن آف ایکچول کنٹرول جو چائنیز بورڈر ہیں وہاں پر بھی انہوں نے ان کی طرف سے یہ بیان ہے دیکھیں ابھی تک تو حالات جو جس طرف جا رہے ہیں وہ ایسا بالکل بھی نہیں لگتا کہ انڈیا کس بھی صورت میں کوئی بھی پنگا لے گا چائنہ سے کیونکہ ان کی حد درجے کوشش یہ ہوگی کہ جلد از جلد یہ بات یہ معاملات تمام مذاکرات سے تیہ ہو جائے اگر یہ ایک دو ماہ سیزن گزر گیا پھر ان کے لئے سیاچن کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا سیاچن میں کیونکہ چائنہ پاکستان تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور چائنہ بھی یہ چاہے گا کہ پھر اگر یہاں پر ہم بیٹھے رہتے ہیں اور ظاہر ہے وہ پاکستان کا ساتھ دے گا سیاچن کے معاملے میں تو آنے والے ایک دو ماہ بہت امپورٹن ہے دیکھتے ہیں کیا ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی this is ڈاکٹر عدیل سائننگ آؤٹ اللہ حافظ